ربی شحل صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اصیر ولا توصیر وطمیم بالخیر و بکنستعین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ہیں تو پریشانیاں، مسئیبتیں، آزمائشیں اور تکالیف ہم سبھی کی زندگی میں آتی ہیں اور یہ جگہ ہی امتحان کے تو یہاں امتحان بھی ہوں گے آزمائشیں بھی ہوں گی تو اس لیے ہمیں زیادہ گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان مسئیبتوں میں، ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا اور جب پریشانی آتی ہے تو اس وقت اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لا تحزن ان اللہ معانا کہ تم غمگین مت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے قریب ہو جائیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دعائیں مانگیں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اور جب بھی آزمائی شاید ہمیں گھبرانا نہیں ہے کوئی بھی مسئبت چند دنوں کے لیے ہی آتی ہے پریشانی ہے چند دنوں کے لیے ہی آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ دن پریشانیوں میں نہیں رکھتا ہے بس اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے کہ بندہ میرے طرف رجوع کرتا ہے یا پھر بندہ جو ہے ناؤمیر ہوئے کر بیٹھ جاتا ہے اس لئے وہ جو آزمائش ہے وہ جو امتحان ہے اس میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اس طرح سے تیاری کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کے اور قریب جانا ہے اور اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا اور پریشانی کے بعد جو آسانیہ ہے وہ بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں اس لئے زیادہ نہیں خبرانا ہے اور ایک دعا ہے جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے پڑھا کرتے تھے جب بھی ان پر کوئی پریشانی آیا کرتی تھی اور تو اس لئے ہمیں وہ دعا پڑھنی ہے اور وہ یہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس دعا کو دن میں کم سے کم تین مرتبے ضرور پڑھیں ہر دن اور جب پریشانی اور مصیبت آئے تو اس کی کسرت کر دیں مطلب یہ کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور گھبرائیں نہیں اللہ تعالی ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو ہماری پریشانی بھی انشاءاللہ اللہ تعالی دور کر دے گا امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے جزائے اللہ خیرن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ